بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے گزاریش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رسیدہ حضرات میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حجرت کے موقع پر رفیقے سفر غار سور کے محافظ عمر بھر کے دوست اور صاحب علم بصیرت بلند اور ممتاز پایہ تاجر ابو بکر ابن قحافہ کی دختریں نیک اقتر ہیں ستہ صدیقہ اکبر کی صاحبزادی خود تیبہ اور شہر تیب اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہیں والدہ کا نام امی رومان زینب ہے جن کا قنانہ پر جا کر سلسلہ نصب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شوال نو نبوی میں ہوا اور رقصتی شوال دس ہجری میں ہوئی آپ وہ خاتون ہیں جن کی برادت اسلامی خون اور پرورش سبھی اسلامی شہر سے ہوئی آپ ہی وہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا پہلی بار نبی پاک سے نکاح ہوا ان سے پہلے ازواج بیوارے چکی تھی آپ کو محبت کے ایک عظیم امتحان اور منفقان اسلام کی اتحام تراشی کے تلخل میاں کا شکار ہونا پڑا غزوہ انمار میں ایک اٹنی پر آپ سوار تھی قدائے حاجت کے لئے گئی ہوئی تھی اٹنی برادر یوں ہی محمل کو لے کر چلا گیا اس دوران آپ کا ہر گھوم ہو گیا اس کی تلاش میں دیر ہو گئی وہ آفسی میں سواری نہ پائی آخر وہی ٹھیری رہی حضرت صفوان رضی اللہ علیہ وسلم کے زیب میں یہ خدمت تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے رہا کریں جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں حضرت عاشسیدی رضی اللہ علیہ وسلم انہوں انتہائی کرب اور استراب میں وقت کاٹ رہی تھی تو حیران ہو گئے ام المومینین ہیں وہ پھیر کر کھڑے ہو گئے اور اپنے اوٹ کی محمل میں سوار کر کے لائے اور خود پیدل چلتے رہے منافقین نے اس بات پر بھوتان لگیا یہ وقت ان کے لیے شدید قلبی بے چینی اور استراب کا تھا اس قیفیت کا حال گھر والوں سے ان الفاظ میں بیان کیا اگر میں یہ کہوں کہ میں بے خطا ہوں تو تم میری بات کی تصدیق نہ کرو گے ایسی بات کا اقرار کروں جس کے بارے میں اللہ باخبر ہے کہ میں اس سے باری ہوں تو تم مجھے سچا جانوں گے قسم اللہ تعالی کی کہ میں اپنی وہی مثال پاتی ہوں جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یاکب علیہ السلام کی تھی سبحری عظمائش میں سب سے بہتر اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے آخر صدیقہ کا صبر اور محبت کی آسو اللہ کے حضور میں مقبول ہوئے اور حضرت عاشد صدیقہ کی بارات کے سلسلے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان آیات کو لے کر حاضر خدمت نبوی ہوئے اس اشمائز کے شات یہ عزاز بہتر صدیقہ کو حاصل ہوا کہ رب العالمین رحمت العالمین کو قرآن کریم کی آیات کے ذریعے ان کی بارات اور پاک بازی سے متعلہ فرمایا اور یہ آیات بارات ہمیشہ اہل ایمان کو اتہام تراشی کے بورے اور رسوہ کن انجام سے اگہ کرتی رہیں گی حضرت عاشد صدیقہ کی ناموس کی پاکی کی شہدت دیتی رہیں گی حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ میرے بارے میں نبی پاک کو خواب میں بتایا جائے گا میں اس لائک کہاں تھی کہ میرے لئے اور میرے بارے میں آیات کا نوزول ہو آپ کا انکساری آپ کی عظمت کا حقیقی سبب ہے نبی پاک نے اشارت فرمایا فضل عائشہ علیہ السائر یعنی ترجمہ کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر وہی فضیلہ تھے جو عرب کے خانوں میں سدید کو دوسرے تمام خانوں پر ہے انوار نبوت کو جو استفادہ نبی پاک سے حضرت عاشد نے کیا تھا اور جس طرح سلال نبوت و حکمت کے خزانے اپنے سینے میں آپ نے محفوظ کیے تھے احکام قرآنی آیات ربانی علم انصاب احادث علوم عرب اور پرجوزت صدیقہ کو دستگاہ تھی اس نے ان کو حضور پاک کے بھی سال کے بعد خلفہ راشدین ممتح صحابان علم و بصیرت صحابہ کرام کا مرجع بنا دیا تھا نئے نئے حالات میں نئے نئے مسائل سامنے آتے تھے اور آپ کی عالمانہ اور حقیبانہ موشقافییں بڑے بڑے نازک مسائل حل کیا کر دیا کرتی تھیں ایک مرتبہ دست عاشد صدیقہ کا حر جو انہوں نے اپنی بھین اسما سے ریا تھا کہیں گر گیا جس کی تلاش میں نبی پاک نے کئی آدمیوں کو روانہ کیا راستے میں نماز کا وقت ہو گیا پانی نہ ملنے پر انہوں بے وضو نماز ادا کی جب اس کا ذکر نبی پاک کے سامنے کیا گیا تو اسی موقع پر آیت تیموم نازل ہوئی ترجمہ کہ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیموم کر لیا کرو اس موقع پر عسید بن حفیر نے من مومنی حضرت عاشد صدیقہ سے یورس کیا کہ جب تم پر کوئی سکتی آ پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات کی صورت پیدا کی اور وہ پریشانی مسلمانوں کے لئے باعث خیر و برکت ہوئی ایک پر حضرت عاشد صدیقہ چرخہ کٹ رہی تھی اور نبی پاک نالے مبارک کو پیون لگا رہے تھے نبی پاک کی پریشانی پر پسینے کے قطروں میں ایک نور حضرت عاشد کو نظر آیا جس سے وہ مہوے حیرت تھی نبی پاک نے پوچھا تم کیوں مہوے حیرت ہو تو عرض کیا کہ پسینے کے قطروں میں چمکنے والے نور نے مجھے سراپا حیرت بنا دیا ہے اور اس موقع پر حضرت عاشد صدیقہ نے ابو کبیر حضلی کے دو اشار کا نبی پاک کو صحیح مزدق اور نمونہ بتایا آپ کے فرمانے پر وہ دو اشار بھی نبی پاک کو سنائے اس پر فرمایا کہ آج میں تمہاری باتوں سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ جتنا کبھی تم کو دیکھ کر بھی نہ ہوا ہوں گا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وہ ازواج متحرات کے سامنے دو باتیں رکھیں دنیا کی راحت اور اسائش اور اللہ کا رسول اور آخرت اگر وہ پہلے صورت پسند کریں تو ان کو نکا کی بندش سے ازاد کر دو دوسری صورت میں اللہ تعالی نے اپنے یہاں ان نیک اور پاک پاس بیویوں کے لئے بڑا اجر محفوظ رکھا ہوا ہے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرت ازواج پر نزبوس ہوتے ہیں وہ غور کریں کہ یہ ایوہ النبیوں کل ازواجے کا اجرن عظیمہ آیات کے نازل ہونے پر اس حق تخیر دو باتوں میں سے ایک اختیار کرنا کہ استعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی تعمل نہیں فرماتے وہ سب سے پہلے اپنی محبوب ترین حرم حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی کے سامنے معاملہ رکھتے ہیں حکم رب کے سامنے قلبی جذبات پر مکمل قابو اس وعی محمدی ہے مگر حبیبہ حبیبہ حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی نبی پاک کو بردستہ یہ جواب دیتی ہیں کہ میں اللہ اللہ کے رسول اور آخرت ہی کو اختیار کرتی ہوں حالانکہ نبی پاک نے ان کو سوچ سمجھ کر اتمنان سے اور والدین سے مشورے کے بعد اپنی رائے کے اظہار کے لئے فرمایا تھا اس طرح حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھر ازواج کو رہ دیگائی اور سب نے انہی الفاظ میں نبی پاک کو جواب دیا اس زمانے کے ساتھ ممتاز فقہ میں ارواہ بن زبیر حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ علمی تجبر اور عالمانہ حیثیت کا یوں اجراف کرتے ہیں کہ قرآن کے معانے حرام و حلال کے احکام اشار عرب اور علم الانصاب میں کسی کو حضرت عاشد صدیقہ سے زیادہ افضل نہیں پایا آپ جو دو سخا بخش و عطا میں بلند پایا مقام رکھتی تھی ارواہ بن زبیر کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں ستر ہزار درہم اللہ کی راہ میں باتے جبکہ ان کا پیرہان پیون لگا ہوا تھا ایک دن عبداللہ بن زبیر نے آپ کی خدمت میں ایک لاکھ درہم بھیجے جو آپ نے اسے دن تقسیم کرا دی اور خود روزے دار تھی اور شام کو وقت افتار صرف سادی روٹی تھی سالن تک نہ تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی اور حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کے دور میں نبی پاک کی جو خدمت انجام دی دعوت و تبلیغ و دین میں جس طرح آپ کی حسلہ افضائی رضی ختیجہ نے کیا اور جس طرح نو سال سے کچھ زیادہ عرصے تک نبی پاک کی حیات تیابہ محضرت عاشد صدیقہ نے وہ پھر نبی پاک کے وصال کے بعد 36 سال تک اسلام اور دین کی چوگرہ قدر خدمت انجام دی اور وہ اپنی مثال ہیں نبی پاک کی یہ دو محبوب ترین ازواج بلند پایا صفات ہم سب کے لئے رہنمائی اور ہدایت کا سرمایہ ہیں اور ان کی اتباع و پیروی ہمارے لئے باعث نجات اور فلا ہے ہمارے لئے تمام امہات اور مومنین قابل احترام ہیں اور ان میں سے یہ دو بیبیاں کاشانہ رسالت کی آفتاب و مہتاب ہیں ان کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کتب احادیث محضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ عنہ بدر میں نبی پاک کا جھنٹ حضرت عاشد صدیقہ کی جادرکہ تھا حضرت عناس روایت کرتے ہیں غزبہ عہد کے نازوگ دین حضرت عاشد صدیقہ اور امی سلیم گندوں پر مشکیں اٹھائے زخمیوں کے موں میں پانی ڈال رہی تھی بار بار مشکیں بھر کر لاتی ترپتے مجھوہدین کے سور کے حلق میں آبِ حیت تبکاتی تبکا رہی تھی بات فیسال پیغمبر 36 سال سے زائد نبی پاک کی مفارقت کے تل خوصبر ازمایا ایام گزارنے کے بعد 54 ہجری میں رفیق علالہ کے رفیق سے جامی